موسیقی 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 ایک ایک ایٹ اٹھاتے لیکن امار دو دو ایٹیں اٹھا رہے تھے ہم profess آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے امار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت امار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو سنتالیس سعید بن جمخان کہتے ہیں کہ ہم نے سفینہ رضی اللہ انہوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تیس سال تک خلافت رہے گی پھر اس کے بعد ملوکی عطا جائے گی پھر مجھ سے سفینہ رضی اللہ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ انہوں کی خلافت عمر رضی اللہ انہوں کی خلافت عثمان رضی اللہ انہوں کی خلافت اور علی رضی اللہ انہوں کی خلافت شمار کرو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھبیس یہ حدیث صحیح ہے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا اس ذات کے قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق گیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بخص نہیں رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دوزو چالیس حضرت سعید من جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفات میں تھا وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبائک پکارتے نہیں سنتا میں نے کہا وہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آباس سے پکارا لبائک اللہم لبائک لبائک تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے سننے نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو بقیر بن مصبار نے عامر بن سعید بن عبی وقعہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ حضرت معابیہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہیں انہوں نے جواب دیا جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں تھی میں ہر کیس انہیں برا نہیں کہوں گا ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لی ہو تو وہ مجھے صرف اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت حارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا مگر یہ کہ میرے بات نبوت نہیں ہے اسی طرح خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں کہا پھر ہم نے اس بات یعنی مصداق جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر ہر طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ کو میرے پاس بلاو انہیں شدید آشوب چشم کی حالت ملائے گیا آپ نے ان کی آنکوں میں اپنا لعاب تہن لگایا اور جھنڈا انہیں اتا فرما دیا اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا اور جب یہ آئیت اتری تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 ابو حاظم نے حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا کہ مدینہ میں مروان کے اولاد میں سے ایک شخص حاکم ہوا تو اس نے سیدنا سہل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کا حکم دیا سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تو وہ شخص بولا کہ اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ کہ ابو تراب پر اللہ کی لانت ہو سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام پسند نہ تھا اور وہ اس نام کے ساتھ پوکارنے والے شخص سے خوش ہوتے تھے وہ شخص بولا کہ اس کا قصہ بیان کرو کہ ان کا نام ابو تراب کیوں ہوا سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تودزہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے چچا کا بیٹا کہا ہے وہ بولیں کہ مجھ میں اور ان میں کچھ باتیں ہوئیں اور وہ غصہ ہو کر چلے گئے اور یہاں نہیں سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں وہ آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ علی مسجد میں سو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد تشریف لے گئے وہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر ان کے پہلوں سے الگ ہو گئی تھی اور ان کے بدن سے مٹی لگ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی پوچھنا شروع کی اور فرمانے لگے کہ اے ابو تراب اٹھ اے ابو تراب اٹھ صحیح مسلم حدیث نمبر 6239 محمد بن مسنہ انزی اور ابن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابن مسنہ کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں امیہ بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو حمزہ قصاب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اجانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہا آپ آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی یعنی مقصود پیار کا اظہار تھا اور فرمایا جاؤ میرے لئے معاویہ کو بلالاؤ میں نے آپ سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلالاؤ میں نے پھر آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6628 حضرت سعب بن ابو وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لئے تشریف لائے تو حضرت سعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ملاقات کے لئے گئے اس نئے گفتگو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھڑ گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق کچھ تنقید یا الفاظ کہے حضرت سعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا آپ ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں جس کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا یعنی دوست ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے علی سے فرمایا تیرہ مجھ سے وہی تعلق ہے جو حارون کا موسیٰ سے تھا البتک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور وہ جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کو ملا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو اکیس زید بن اسلم نے خبر دی انہیں آیاز بن عبداللہ بن ابی سرح نے انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید العزاہ کے دن مدینے کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واض و نصیحت فرماتے اچھی باتوں کا حکم دیتے اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینے کا حاکم تھا پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید العزاہ کی نماز کے لیے نکلا ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کسیر بن سلط کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا مروان نے کہا کہ اے ابو سعید اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو ابو سعید نے کہا بخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبے کو کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 956 زید بن وہب نے کہا کہ میں مقام ربزہ سے گزر رہا تھا کہ ابو زر رضی اللہ عنہ دکھائی دئیے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی رحمیں خرچ نہیں کرتے یہ مطالق ہو گیا معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے مطالق بھی یہ نازل ہوئی ہے اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ جو ان دنوں خلیفت المسلمین تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں چنانچہ میں چلا آیا وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح حجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو پھر جب میں لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے مطالق عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربزہ تک لے آئی ہے اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو چھے ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام حسن بسری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ قسم اللہ کی جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمرو بن آس رضی اللہ عنہ نے کہا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاص مشیر تھے کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ جائے گا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اور قسم اللہ کی وہ ان دونوں اصحاب میں زیادہ اچھے تھے کہ اے عمرو اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کے جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبرگیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا آخر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کے یہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے دو آدمی بھیجے عبد الرحمان بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریز آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلاح پیش کرو ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں یہ خون خرابہ کرنے میں تاق ہیں بغیر روپیہ دیئے ماننے والے نہیں وہ کہنے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو اتنا اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلاح چاہتے ہیں فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا ان دونوں قاسدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں حضرت حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں آخر آپ نے صلاح کر لی پھر فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا ہے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلاح کرائے گا امام بخاری نے کہا مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بسری کا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سننا ثابت ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2704 حشام نے خبر دی انہیں معمر بن راشد نے انہیں زہری نے انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور معمر بن راشد نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن تعوس نے خبر دی ان سے اکرم بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی حفظ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے آخر حفظ رضی اللہ عنہ کے اثرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے یقینا ہم اس سے اشارہ ابن عمر کی طرف تھا زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ عبی بن مسلمان رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی لیکن پھر میں ڈر آ کے کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑ جائے اور خورزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشاہ کے خلاف نہ لیا جانے لگے اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں آدھ آ گئیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے آفت میں نہیں پڑے محمود نے عبدالعزاق سے نہ سواتا کے بجائے لفظ نہ اساتا بیان کیا جس کے چوٹی کے معنی ہیں جو عورتیں سر پر بال گونت دے وقت نکالتی ہیں صحیح بخاری حدیث زمد 4108